اسلام علیکم دوستو آج میں جس مووی کا ریویو دوں گا اس کا نام ہے موٹر بائی گرل اصل میں اس طرح ہے کہ یہ ایک ریپٹو سٹوری ہے ایک لڑکی ہے زینت عرفان اس نے دوہزاد پندرہ میں ہم جتنے بھی شمالی لاکہ جاتے ہیں سب کو موٹسائیکل پہ اس نے ٹرائیول کیا ہے تو آئیں ریویو شروع کرتے ہیں اسی کے اوپر مووی بنی ہے اس میں جو مین ایکٹریس موٹسائے ہیں وہ سوہا سوہائے ریسے یاد یہ سوہائے جو ہے مجھے تھوڑا لگتا ہے جیسے انگلیش میں نہیں ہوتا سوہائے مطلب سے ہائے سوہائے اینہا سوہائے سوہائے جو ہے وہ اس میں مین چونہوں نے دول پلے کیا ہے اس کا ریویو لیتے ہیں کچھ خاس نہیں sorry خاس خ خ خاس خ خ خ خ خ دیکھیں یہ جو سب سے پہلا سین انہوں نے دکھایا اس میں یہ ہے کہ یہ لڑکی میرے خلال اپنے رشتے کے لیے اس لڑکے سے ملنے آئی ہے ہوتل میں ویسے پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں اچھا یہ موویز والے جو ہیں اکثر یہ انڈین کلچر کو فالو کرنے کی کوشش کہتے ہیں بھائی ان کو ان کا کلچر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مووی پوری دنیا میں دکھی جائے تو اپنا کلچر ان کو دکھاؤ کہ ہمارا کلچر کیا ہے اب ان کا کلچر ان کو دکھاؤ گے تو ان کو اس میں کیا اٹرسٹ ہوگا مجھا یہ نہیں سمجھ آتی لیکن مووی اچھی ہے چلیں آگے دیکھتے ہیں میرے بابا میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے پھر بڑے ہوئے تو اکثر امی سے پوچھا کرتی تھی کہ بابا کا وہ ایسا کونسا خواب تھا جو تو پورا نہیں کر سکی تو انہوں نے بتایا کہ میرے بابا اپنی موٹر سائیکل پر خنزراب جانا چاہتے تھے جی یہاں تک یہ دیکھیں یہ جو سوہائی علی ہے اس میں یہ جو اس لڑکی کی ریل سٹوری ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس لڑکی کے بابا جو تھے وہ فوت ہو گئے ہیں لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں جائیں اور موٹر سائیکل پر سفر کریں تو یہ لڑکی اپنے بابا کا خواب پورا کرنے کے لیے اپنے باہی سے موٹر سائیکل سیکھتی ہے دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے ویسے یہ پاٹ ٹھیک ہے مطلب لڑکی اور موٹر سائیکل چلانا تو ہمارے میں یہ تھوڑی ہے جیب سی ہے ییسے کوٹی چلانا ہسان ہے موٹر سائیکل چلانا اتنا بھی آسان نہیں ایک اور اس میں بڑی مزے کی بات ہے دیکھیں یہ سوہائی علی جو ہے اس نے ریل میں موٹسائیکل چلایا ہے اس میں مطلب مووی سے پہلے اس نے موٹسائیکل سیکھا ہوگا لڑکیوں کے لیے جو بندے نے شروع سے نہیں چلایا یا جو اس نے سائیکل نہیں چلائی تو اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے چلیں آگے دیکھتے ہیں ایک سسٹم کا حصہ ہے اور ہمیں اس کے بیچ پہ رہ کر ہی سارے کام کرنے ہیں اب اپنا کوئی اور بندوست کیجئے کل سے آپ دفتر سکوٹر پہ یا موٹسائیکل پہ نہیں آئے گی جی یہاں تک دیکھیں اس کو آفیس سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ موٹسائیکل پہ آفیس آتی ہے اس کے باتے میں کیا کہا سکتے ہیں ہم سب کو پتا ہے سلطان میں بابا کا خواب پورا کرنا چاہتا مرے ہوئے لوگ خواب نہیں دیکھا کرتے یہاں تک دیکھیں اس کی شادی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے بابا کا خواب پورا کرنا چاہتی ہے اور وہ موٹسائیکل پہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں جاتی ہے ویسے جو زینت عرفان ہے اس نے بتایا ہے کہ اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے ریل میں اور کئی دفعہ وہ بیچاری کہیں ایک دفعہ بولی ہے میں دریاں میں گر گئی موٹسائیکل چلاتے ہوئے ایک دفعہ روڑ کے اوپر گر گئی کہیں پہاڑ سے گر گئی ویسے جو بندہ نیا نیا موٹسائیکل چلانا سیکھتا ہے وہ کافی گرتا ہے اور کافی چھوٹے ہیں بھی لگتی ہیں اس کو اتنے چھوٹے لوگ نہیں کہ اپنی عورت کا اپنا روڑ بھی مناسب نہیں آج ہم آپ کے لئے ایک بہت بھی درجست قبر لے کر آ رہی ہیں دہور سے تاغفت کر دینا ہے باندی ہو تمہاری خلابوں جاپ جاپ میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف اس وجہ سے ہوں کیونکہ میں اپنے بابا کی بیٹے ہیں جی ویسے یہ تو ظاہری سی بات ہے سب بابا جو ہوتے ہیں جتنے بھی یہ ریل سی بات ہے ان کو مطلب اپنی بیٹے ہیں پیاری ہوتی ہیں اکثر لڑگیوں کو میں نے کہتے ہو سنایا کہ جی جو ان کا شوہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ میرے بابا جیسے نہیں ہو یا مطلب شوہر بابا جیسا کیسے ہو سکتا ہے اب مطلب آپ اپنے شوہر میں یہ تو وہی بات ہو گئی کہ مطلب فریج میں میں اپنی گاڑی کو ڈوڑنا شروع کر لوں تو فریج میں بھائی گاڑی کہاں سے ہوگی تو جو شوہر ہے وہ شوہر ہوتا ہے جو بابا ہوتا ہے وہ بابا ہوتا ہے جب شوہر کے مطلب یا ایسے جس کی شادی ہو گئی یا اس کے جب بچے ہوں گے تو وہ بھی اپنی بیٹیوں کو اتنا ہی پیار کرے گا جتنا ہاتھ کو ہی بابا کرتا ہے تو بیوی مطلب وہ اس کا بابا اس کے لئے یہ اس کا بابا ہوگا چلیں آگے دیکھیں جی دوستو یہاں تک یہ کمٹیٹ ہو گئی ہے یہ 20 اپریل 2018 کو ریلیز ہو رہی ہے ویسے یہ مووی کا ریویو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اپنا کلچر لکھانا چاہیے لوگوں کو مطلب لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یاد پاکستان میں لوگ کیسے رہتے ہیں یہ تھوڑی سی چیز اس میں مس ہے دوسری جو چیز مجھے اچھی لگی ہے کہ یاد چلیں مطلب اس میں دکھایا گیا ہے کہ انرجی گیا اس مووی کے اندر تو آپ بھی اس کو ضرور دیکھئے گا اور ایک اور چیز ہے کہ میں پاکستانی ڈرامے موویز دیکھ دیکھ کے میں یاد تانگ آ گیا مطلب ایک ہی مسئلہ ہے سب کو شادی کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں پورے پاکستان میں یاد اتنے مسئلے ہیں وہاں پہ بجلی پانی مطلب نوکریاں نہیں ملتی کوئی ڈراما مووی دیکھ لو تو وہاں پہ سب کو شادی کا مسئلہ ہے مطلب اس کی شادی کا مسئلہ ہے اس کی شادی کا مسئلہ اس مووی میں ایک بات اچھی ہے کہ چلو یاد کوئی چیز تو ملی مطلب کوئی الاغی چیز ہے اور یہ ہے کہ ایک اور اس میں ہم نے میسیج دیا انڈیا کو یاد ولگیرٹی مطلب بے ہدا باتیں لڑکیوں کو ننگا دکھانا اس کو انٹرٹینمنٹ نہیں کہتے یہ دیکھیں یہ ریل انٹرٹینمنٹ ہے مطلب اس کے بغیر بھی مووی بن سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب ولگیرٹی ہوگی تو ہی آپ کی مووی چلے گی ویسے بہت اچھا سلام پاکستان ویری نائس مووی